مینچسٹر میں اگر بھارتی ٹیم نے پردرشن کیا چنگا تو ایک بار پھر لارڈز کے مہدان پر لہرائے گا تیرنگا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ سپیشل کوریج یہ ویراد کا ورلڈ کپ ہے اور میں ہوں راجی مشرا دو خاص میمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں نکل چپڑا ہمارے ساتھ اور راج کمار شرمہ جی ہمارے ساتھ اور ان سے آج بات ہم اس ٹوپک کو لے کر کریں گے کیا بھارتی ٹیم چھتیس سال کے بعد لارڈز کے بالکنی میں تیرنگا لہراتی نظر آئے گی کیونکہ لارڈز سے بھارتی ٹیم کا کنیکشن بہت جبردست رہا ہے انیس سو تیراسی میں کپلدیو لارڈز کی بالکنی میں نظر آئے تھے اس کے بعد سورو گاؤنگلی نیٹویس ٹروفی جیتنے کے بعد لارڈز کی بالکنی پر نظر آئے اور ان دونوں کپتانوں کی بڑی جیت کے بعد اب شاید بڑا موقع ویرات کوہلی کے سامنے ہے اور یہ دیکھنا واقعی خاصا دلچسٹ ہوگا کہ دو امتحان جو بچے ہوئے اس کو کتنی شان کے ساتھ بھارتی کپتان پاس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں پہلے سیمی فائنل کی بات کریں تو پہلے کچھ انٹرسنگ آکڑے آپ کو دکھا دیں پہلا سیمی فائنل نیوزیلینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم کھیلے گی نو جولائی کو منچسٹر کے شہر میں اس کے علاوہ بات دوسرے اگر ہم سیمی فائنل کی کریں تو آسٹیلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بومنگم کے میدان پر ٹکرائیں گی گیارہ جولائی کو آمنے سامنے ہوں گی اور چھتیس سال کا جو اتحاس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی کی منچسٹر شہر سے جو کاروہ نکلا تھا کپلدیو نے اسی شہر میں سیمی فائنل میچ جیتا ہوں 1983 میں اور اب ویرات کوہلی اسی شہر میں سیمی فائنل کھیلیں گے ٹیم بدلی ہے لیکن جرسی بدلے گی لیکن محول بالکل نہیں بدلے گا تو اس چھتیس سال کے لمبے انتظار پر چرچہ کریں حالانکہ بیچ میں ہم نے دو جار گیارہ ورلڈ کپ ضرور جیتا لیکن انگلینڈ کی سرزمی پر انگلینڈ میں جا کر شاندار پدر شرن کرنا بھارتی ٹیم کے لئے بہت گرب کی بات ہے اس پر آگے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا محول بھی بن جائے گا کہ منچسٹر سے شروع ہوا سفر کس طرح سے لندن کے لورس کے میدان پر ختم ہوگا 1983 میں کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملا تھا اور اب باری سال 2019 کی ہے کپتان بھی نورس سے ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اتحاس آپ کے ساتھ چل رہا ہو تو پھر آپ اتحاس دورانے کا بھی مادہ رکھتے ہیں اور ویرات کولی سے ہم کچھ اسی طرح کی اتحاس دورانے کی امید کر رہے ہیں ایسی تصویریں جو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیں گے چاہے 1983 اولڈ ٹریفرٹ کی بات کریں یا 2019 جس طرح سے پاکستان کو ہم نے کراری شکست دی اور وہ سرجیکل سٹرائک کیا جس کی ہم امید کر رہے تھے تو بڑی جبردست یادیں ہیں منچسٹر کے ساتھ اس میں کوئی دورانی نہیں اور آپ جب کچھ آپ کے ساتھ ایسے یادیں جو جو ہے اس میدان میں جب جڑ جاتی ہیں آپ اس میدان میں پیر رکھتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس اور بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میدان جو ہے آپ کے لئے ہمیشہ لکی رہا ہے اور جس طرح سے نیوزیلینڈ کے سامنے بھارتے ٹیم کھلے گی نیوزیلینڈ پچھلے کچھ میچز میں دیکھ لیجئے لگاتار مقابلے ہارتی ہوئی آ رہی ہے صرف ایک بلے باز ان کا چل رہا ہے کین ویلیمسن باقی کوئی بھی بلے باز ان کا چل نہیں رہا ہے گیند بازی میں لوکی فرگسن جو ہے وہ چوٹ کے قارن پچھلے مقابلے میں باہر بیٹھے ہوئے تھے ٹرینٹ بولٹ ہے جن کے آپ کو تھوڑا سامن کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے وکٹس کھیل بھی رہی ہے راجی مجھے لگتا ہے بھارتے ٹیم پہلے دس اوور اگر پہلے بلے بازی کرتی ہے دس اوور نکال لے گی تو پھر کوئی چنتہ کا وشہ نہیں اگر آپ من ٹو من دیکھیں بھارتے ٹیم میں کہیں زیادہ میچ وینرز ہیں اور اچھے فارم میں ہیں نیوزیلنڈ کے لیے اور منچسٹر تو زیادہ اچھا سمجھتے نکل لگ رہا ہے کیونکہ دو میچسٹر ہم جیت کے آ رہے ہیں اور ہسٹری ہمیشہ منچسٹر نے ہندوستان کے ساتھ رہی نینیان میں آپ نے پاکستان کہہ رہا ہے اور تب ہی آپ اس ٹیم میں تھے تو یہ اس میدان سے کچھ الگی ریلیشن ہے بھارت بھارتے ٹیم اور کھیلاریوں کے ساتھ ایک وہ الگ لف افیر چلتا ہے اور تب ہی آپ جیسے ہی میدان میں پیر رکھتے ہیں وہ کانفیڈنس آپ کا بہت جو ہے ہائی رہتا ہے ہم مطلب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان کو ہلکے میں لے لے سکتے ہیں لیکن بھارتے ٹیم فائل میں لارڈ میں ضرور کھیلے گی اور مجھے ایسا لگ رہا پتہ نہیں کیوں وہ کہہ رہے دور درشتی یا وہ ویجن جو کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں یہی سے لگ رہا ہے کہ وہ لارڈ کی بیلکنی میں ویرات کولی کے ہاتھ میں ٹروفی چلیے راشمہ جی اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے ساٹھ ور کی کرکٹ تھی اور تب دو سو تیرہ رن بنا کے انگلینڈ کو روکا تھا بھارتی کی انبازوں نے اور میچ جیتا تھا وہاں پہ تین ایمپورٹنٹ اننگز بھی ہم نے دیکھی تھی اب پچاس سوار کی کرکٹ ہے اور ایک بلے باز دو سو رن اکیلا بنا دیتا ہے یہ اور یہ ڈر ہے ہندوستان کے بلے بازوں کا نیوزی لینڈ کے سامنے نیوزی لینڈ کا بھلے ہی سیمی فائنل کھیلنے کا اتیاز بہت اچھا ہو لیکن دو بار فائنل جیتنے کا اتیاز ہمارے ساتھ ہے بہت زیادہ مشکلے ہونی چاہیے نیوزی لینڈ ایک وہ بھی سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اچھی کرکٹ کھیل کے پہنچے ہیں لیکن اگر کمپیر کریں انڈین ٹیم سے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا پڑھڑا کافی بھاری ہے کیونکہ بہت بیلنس ٹیم ہے بھارتی بلے بازی میں دیکھ لیجے گیند بازی میں دیکھ لیجے فیلڈنگ میں دونوں ٹیمیں اگر برابر بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے لیکن ان دونوں ڈیپارٹمنٹ میں بھارت نیوزی لینڈ سے کافی آگے ہیں بلکل اور نیتین جب کل روئی شرما سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے کھلنا چاہتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ دیر رات پتا چلے گا کہ مجھے منچسٹر جانا ہے یا بربنگم جانا ہے تو کانپیڈنس لیول کس طرح کا ہائی ہے بھارتی ٹیم کا اور ان کے بھی ذہن میں ہوگا کیونکہ وہ پرانی جو بالکنی ہے منچسٹر کو ٹھیک اپوزٹ سائیڈ میں ہے اگر ہم ابھی اولٹر فیڈ میدان کی بات کریں یعنی کہ آپ نئے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے پرانا ڈریسنگ روم دیکھ کر اور اپنے آپ کو وہاں کھڑا پاس سکتے ہیں اس سے بڑیاں لمحہ اور اس سے بڑیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں جوش دینے کے لیے اس سے بڑیاں بات ہو نہیں سکتی میں آپ سے پوچھ رہا ہونے کیا دیکھیں بہت ضروری ہے کہ آپ دوسری بیلکنی کو دیکھ رہے ہیں آپ ویزیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے کھڑے رہے ہوں گے وہ لیجنڈ جی ہاں اور اب فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کا کانفیڈ دیکھیں پانچ ستک لگانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب دکشن افریقہ اور آسٹریلیا کا مقابلہ ختم ہوگا کہ اب جہاں بھی جائیں گے جو بھی ٹیم ہوگی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اپنا جو پروسیس ہے اس کے حساب سے کھلنا ہے ٹیم کوئی بھی ہو جب کہتے ہیں نا حوصلہ بنائے لیا اونچی اڑان کا تو پھر کیا نہ اپنا کاداس مانگا یہ کھلاڑی پانچ ستک اس وشو کپ میں لگا چکا ہے دو مقابلے اور دو مجھے لگتا ہے یہ ان کا بیسٹ مقابلے ہوں گے وشو کپ میں بلکل نتین آپ منچنسٹر پہنچ چکے ہیں کیا کچھ وہاں پر لوگوں کے ریاکشن نکل کر آ رہے کیونکہ منچنسٹر برونگم دونوں جگہ ہندوستانیوں کی تعداد بہت ہے اور ایسے میں ان کو دونوں شہروں کو انتظار تھا کہ ہندوستان کی ٹیم پہنچے اس شہر میں لیکن منچنسٹر شاید زیادہ لکھی ہے ایک ایسا شہر جہاں پہ بھارتی ٹیم کھیلنا پسند کرتی اور وہاں کے فینس یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹیم آیا اور وہاں پہ کھیلے جہاں بلکل مینچنسٹر میں بھارتیے کراؤڈ بہت زیادہ ہے جب بھی میں یہاں پر میچ کور کرنا ہے پچھلے دو میچے میں نے یہاں پر کور کی ہے تو ایسا کہیں بھی نہیں لگا تھا کہ بھارتیے فینس کے علاوہ کوئی اور سپورٹ بھی کسی ٹیم کو ہے بھارتیے ٹیم کا حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے پچھلا میں جیتنے کے بعد بھارتیے ٹیم نے جس طریق گروپ میں ٹاپ کیا ہے تو بھارتیے ٹیم میں آج یہ پلان کوئی پریکٹس کا پلان نہیں منایا لیکن آج پوری بھارتیے ٹیم ملکے مہین سنگھ دونی کا جنم دن منانے والی ہے ساری ٹیم ایک ساتھ ڈینر کرنے جانے والی ہے مہین سنگھ دونی کے ساتھ جس طریقے سے آج ان کا جنم دن ہے شاید وہ ان کا ورلڈ کپ میں بھارتیے ٹیم کے ساتھ آخری جنم دن اس کے بعد جو بھی جنم دن منائیں گے وہ اپنی فیملی کے ساتھ مناتے میں نظر آئیں گے اور جہاں تک اس گراؤنڈ کی بات ہے تو اس گراؤنڈ میں آپ نے جیسے کہا کہ سیمی فائنل بھی ہم نے جیتا تھا انیس سو تیراسی میں ایک بار پھر یہاں سیمی فائنل میں پہنچے ہیں بس ٹیم الگ ہے نیوزلینڈ کی ٹیم کا تھوڑا کانپیٹنس ہلا ہوا الگ رہا ہے جس طریقے سے نیوزلینڈ کی ٹیم نے پچھلے دو تین میچز کھیلے ہیں لگاتا اور ان کی بلے بازی فلوپ ہوئی آگے ایک دو بیٹسمن کو چھوڑ دیں تو بہت برے حالات لگ رہے ہیں نیوزلینڈ کے لیے چلیے اگر ہم انیس سو تیراسی سے اس میدان کے کنیکشن کی بات کریں راجمال جی ویرات کے ذہن میں ہوگا یا اگر کپیل پا جی ان کو کوئی سندیش دینا چاہے تو کیا سندیش ہوگا ویرات کے لیے آپ ان کو سندیش دینا چاہے سیمی فائنل میچ کو لے کے اور تیراسی کی وہ تصویریں اگر آپ ایڈ آن کرنا چاہے کیونکہ ہر کوئی یہ تصویر دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک طرف کپیل پا جی کے ہاتھ میں ٹروفی اور ایک طرف ویرات کے ہاتھ میں ٹروفی ہو لیکن راستہ جو ہے وہ منچیسٹر سے ہو کے ہی لندن کی طرف جائے گا بلکل راجی انہوں نے ایکچول میں تو نہیں دیکھا تھا کیونکہ تب تک وہ بان بھی نہیں ہوئے تھے وہ ایٹی ایٹ بان ہے تو تب اس دنیا میں نہیں آئے تھے انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھ کے انسپائر بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھا کر جب کبل پا جی گئے تھے تو پورا دیش ہی وہاں سے میں کہوں گا بھارت میں کرکٹ بدل گیا تھا اسی سے اور وہ ایک کہیں نہ کہیں وہ جو یادیں ہیں اور جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو ضرور وہ لمحے آپ کو یاد آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ہسٹری میں شامل ہو تو بہت بڑا لمحہ ہوگا یہ بیرات کے لیے بھی کہ وہ سیم فائنل میں لارڈز میں پہنچے لارڈز کی بالکنی میں ٹروفی اٹھائیں تو ایک کرکٹر کے لیے اس سے بڑا کوئی سپنا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دیش کے لیے کپتانی کرے اور ورلڈ کپ جتا ہے اپنے دیش کو بلکل اور 1983 کا فائنل سب کو یاد ہے اور اسی لئے انڈیا نیوز پہ ہم بتا رہے ہیں کہ فائنل میں پہنچنے کے لیے آپ کو سیمی فائنل جیتنا پڑتا ہے اور 1983 کا سیمی فائنل اب آپ یاد کریں انگلینڈ کے خلاف وہ مقابلہ تھا جہاں پر کچھ کھلاڑیوں نے بہت شاندار پردرشن کیا تھا اور سیمی فائنل کے سورما بن کر سامنے آئے تھے وہ چاہے یا اشپال شرما کی پاری کی ہم بات کر لیں یا رنچیز کرتے ہوئے سندیب پارٹیل کی بات کر لیں یا آل لاؤن پردرشن کرتے ہوئے مہندر امنات کی بات کر لیں اس بھارتی ٹیم میں بھی ٹاپ آرڈر کو اگل ہٹا دیں تو میچ جتانے والے کئی ایسے کھلاڑی ہیں کئی ایسے کردار ہیں جو آپ کو اگر آنکھ بند کریں گے تو ہو سکتا ہے ان میں مہندر امنات نظر آئے ہو سکتا ہے آپ کو اس میں جس طرح کی بھلے بازی صدنی پارٹیل نے کی تھی بہت تیز طرح بھلے بازی کی تھی آپ کو وہ نظر آئے تو تیراسی اور انیس دونوں ٹیموں کی اگر ہم بات کریں اور ان دونوں ٹیموں کو اول ٹریفرٹ پر لے جا کر کھڑا کریں تو آپ کو پہچاننا یا یہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کون سے کھلاڑی کس پر بھاری پڑیں گے دو بڑے میچ وینرز کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ دونوں میچ وینر ابھی تک کوئی بڑا امتحان پاس کر پائیں اور اس بات کی امید کی جاری کہ منچنسٹر شہر میں ٹاپ آرڈر کے بھلے بازوں کے علاوہ اگر بھارتی میڈل آرڈر کی بات کریں تو رشپانت اور ہاردیک پانڈیا وہ کھلاڑی ہوں گے جو اپنے آپ میں بڑے میچ وینر ثابت ہو سکتے ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نکل ٹھیک اس میں کوئی جو رہا ہی نہیں ہے اس طریقے تو رشپانت بھلے بازی کر رہے ہیں ایکس فیکٹر والے کھلاڑی ہیں وہ آسانی سے ڈیڑھ سو ایک سو ستر کا سٹائک ریٹ اگر ایک بھلے باز حاصل کر لیتا ہے تو تیس پہنٹیس گیندوں میں رجبہ وہ مقابلہ اکیلے جتا کے لے جائے گا اور ساتھ میں ہردیک پانڈیا ہردیک پانڈیا آپ کا یاد بھی ہوگا کہ اٹھالیس رن انہوں نے بنایا تھے جب شروعات میں سلامی بھلے بازوں نے ایک اچھی ساجداری ہوئی تھی اسی کے انداز سے انہوں نے ذمہ داری نبھاتے ہوئے اٹھالیس رن بنائے تھے ان کو پروموشن ہوا بیٹنگ آرڈر میں اور اس کا پورا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں یہ بھارتے ٹیم کے ایکس فیکٹر والے کھلا لیے ہیں اگر ان کو ایک نید مل بھی جاتی ہے تو اور بہتر ہے یہ دباو مہندر سیندھونی کے اوپر نہیں آنے دیں اور کوئی بھی سیٹ بلے باز ہوگا اس کے اوپر بھی کوئی دباو محسوس نہیں آنے دیں کیونکہ یہ دونوں بیچ وینر ہیں اور راجکمہ جی جو ہم نے دکھایا کہ تیراسی میں مہندر منات کال لون پردرشن بارہ وار میں ستائیس رن دیا انہوں نے دو وکٹس لیے پھر نیچے آکے انہوں نے بیٹنگ بڑی اچھی کر دی سندیپ پاٹیل جن کے آڑے شورٹس نے انگلینڈ کو واپس آنے کا موقع نہیں دیا یہ کچھ ایسے کردار ہے جو ایسا لگ رہا ہے آگ بند کریے تو ذہن میں آتے ہیں کہ آپ رشاپاند کی بات کرنے تھوڑی ہاردی پانڈے کی بات کرنے ہاردی پانڈے گیندباز ہی بہت اچھی کر رہے ہیں اس ہولڈ کپ میں بلکل کافی ماچ کرتے ہیں دونوں کریکٹرز اگر آپ دیکھیں راجیو جس طرح رشاپاند ہے وہ بھی ایک ماچ وینر ہے on his day وہ ایسے شورٹس کھیلتے ہیں کہ بہت جلدی ماچ اپوزیشن سے دور لے جا سکتے ہیں اسی طرح ہاردی پانڈے جنہوں نے سٹارٹ بھی بہت اچھا کیا تھا آسٹریلیا کے اگنس دکھایا تھا اگر اگر ان میں سے ایک بھی چل پڑتا ہے تو اپنے دن پر یہ ماچ جتا سکتے ہیں بلکل اور نیوزیلینڈ کا بینڈ بجانے کے لیے صرف ٹاپ آرڈر کے بلے بازو کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ میڈل آرڈر میں چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن چاہیے اگر آپ کو اس سیمی فائنل کا سنگرام جیتنا ہے تو دو قدم دور ہے بھارتی ٹیم اتحاس دوہرانے سے 1983 میں کپلدیو نے اتحاس بنایا تھا اور اب ویرات کولی اتحاس دوبارہ سے دوہر آ سکتے ہیں آئیے ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بڑی انفورمیشن کیونکہ دیر رات اس بات کے پکچر کلیر ہوئی تھی کہ بھارت نیوزیلینڈ سے کھیلے گا نو جولائی کو منچسٹر اولڈ ٹریفٹ کے میدان پر یہ وہی میدان ہے جہاں پر انگلینڈ کو سیمی فائنل میں ہرائیت 1983 میں بھارتی ٹیم نے اب بات اس کے علاوہ دوسرے سیمی فائنل کی کریں گے 11 جولائی کو برمنگم میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہوگا بڑا ہی یہ بڑی دو فارم میں دکھ رہی ٹیموں کے بیچ مقابلہ ہے اس کے علاوہ 1983 دھوراؤ کپ گھر لاؤ یہ نیا نعرہ ہے اس سمیہ بھارتی ٹیم کے لیے کہ 83 کا اتحاس ان کو دھورانا ہے اور کپ جیت کر ہی واپس آنا ہے اور 83 بار بار ذہن میں اس لیے آتا ہے نکل کیونکہ وہ تصویر کبھی کسی کے ذہن سے جاتی نہیں وہ چاہے سچن تینڈولکر کی ہم بات کر لیں یا ویرات کولی کی بات کر لیں یا مہیندر سنگھ دھونی کی بات کر لیں سب سے اگر آپ پوچھے تو کہتے ہیں وہ جو پکچر ہے لارٹس میں ٹروفی کے ساتھ اس نے انڈین کرکٹ کو بدلا اور آپ کو لگ رہا ہے اب ویرات کولی اگر اس ٹروفی کے ساتھ اس والکنی میں نظر آتے ہیں تو اس اتحاس کو نہ صرف ہم آگے لے جائیں گے بلکہ ایک نیا رول موڈل بھی دے دیں گے آنے والے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ نے کہا نا رول موڈل اور جن کھلالیوں کی شخصیت کی آپ نے نام کی سچن تینڈولکر ویرات کولی یہ سب اس سمیں اگر انہوں نے دیکھا تھا کہ کپل دیو کو ٹروفی اٹھاتے ہوئے تو وہیں سے وہ پرینڈہ ملی اور ایک بشواس ہوا کہ بھارتے ٹیم بھارتے کھلالی بھی وشوہ چیمپئن بن سکتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں اسی سپنے کو لے کے مہیندر سنگھ دھونی کھیلے سچن تینڈولکر کو وشوہ کپ جیتنے میں اٹھائیس سال لگ گئے انیس سوہ ترہاسی کے بعد دوزار گیارہ میں جیتے اور وہی اتحاس دھرائیں گے اور جہاں ویرات کولی لارڈز کے میدان میں کھڑے ہوکے جب وہ ٹروفی پکڑیں گے تو ان کا نام بھی اتحاس کے پنوں میں سنہرے اکثروں سے لکھا جائے گا کیونکہ وہ وشوہ چیمپئن کرکٹ کا کراؤن اگلے چار سال تک جس کو ملے گا وہ بھارتیہ ٹیم ہوگی وہ وشوہ چیمپئن ہوگی آنے والی جو پیڈی ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پریرہت ہوگے کہے گا کہ مجھے روحیت شرما بننا ہے مجھے ویرات کولی بننا ہے مجھے مہیندر سنگھ دھونی بننا ہے تو رول موڈلز کے تحت آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جا کے آپ اپنے دیش کی سیوہ کر رہے اور آپ اپنے کھیل کی سیوہ کر رہے کیونکہ آنے والی پیڈی کو آپ پریرد کر رہے ہیں بلکل اور اسی اچھے نوٹ پر ایک چھوٹے دے بریک کیلئے رک رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ایسے راز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس راز کی وجہ سے جس پلانٹ کی وجہ سے ہندوستان کا جو سفر ہے سیمی فائنل تک کا وہ بہت آسان رہا بیچ میں ایک سویڈ بریکر ضرور آیا انگلینڈ نام کا لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس سفر پہ بھارتی ٹیم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی